بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورس آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹیو چینل دار الحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان المبارک اور ہماری صحت یعنی رمضان المبارک میں ہمیں کیا کھانا چاہیے کتنی مقدار میں کس انداز میں اور مریضوں کو کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے یا کتنی کتنی مقدار میں کھانی چاہیے اس مختصر ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا احاطہ کیا جائے وہ کر لیا جائے تو بھائیو اور بہنوں روزے کے روحانی فائدے بہت ہیں وہاں اس کے انگمت جسمانی فائدے بھی ہیں جس طرح روزہ ہماری روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح جسم کے فاسد مادوں کو زائل کرنے کے لیے روزہ انتہائی ضروری ہے جسم سے فاسد مادے خارج ہو کر ہمارے جسم اور روح کو صاف کر دیتے ہیں روزے کے معاشرتی فائدوں کے ساتھ ساتھ صحت پر مصبت اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق جس میں تقریباً پچاس تحقیقاتی مقالے پڑھے گئے تھے ان میں روزے کی برکات اور جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کی بدولت تمام آزا کی کارکردگی جن میں گردے، دل، جگر وغیرہ شامل ہیں کا جائزہ لیا گیا رمضان کی اضافی عبادت یعنی تراوی کی بدولت ہر رکات میں دس کیلریز کا خرچ ہونا اور روزہ افطار کرنے کے بعد تراوی اور نماز کی بدولت جو برزش ہوتی ہے اس سے حازمے میں بہت مدد ملتی ہے اور فالتو کیلریز بھی برن ہو جاتی ہیں گو کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا لیکن اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس کے ہر پہلو میں ایک نہیں کئی فائدے پنہا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے بچوں بزرگوں بیماروں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے روزے میں چھوٹ رکھی ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن ایک خوف اور جھجک ہمیں روزہ رکھنے سے روکتی ہے ان میں ڈائیوٹیز شامل ہے شوگر کے مریضوں میں یہ بات بہت اہم ہے کہ شوگر کے مریض روزہ نہیں رکھ سکتے میں بہت سے ایسے شوگر کے مریضوں کو جانتا ہوں جو روزہ رکھتے ہیں میرے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شوگر کے مریض ہیں لیکن باقاعدگی سے نہ صرف روزہ رکھتے ہیں بلکہ سارا دن معمول کے کام بھی کرتے ہیں روز مراہ کی حالت میں وہ شوگر کی کمی یا زیادتی کا شکار بھی نہیں ہوتے اسی طرح جو لوگ انسولین لے رہے ہوتے ہیں رمضان شریف شروع ہونے سے ایک ماہ قبل ہی ایسے پیشنٹس اپنے ڈاکٹر سے مل کر انسولین یا شوگر کی دعا کو ایڈجیسٹ کروالیں اور ڈائیٹ سے خوراک کے متعلق تفصیلات حاصل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکیں اس کے علاوہ شوگر کے مریض اپنی جسمانے سرگرمیوں کو کم کریں تاکہ وہ شوگر میں بڑھوتری یا کمی سے بچ سکیں اسی طرح شوگر کے مریض اکثر روزہ کھولتے وقت دواء لینا بھول جاتے ہیں کھانا زیادہ کھا لینے سے بھی ان کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس پر وہ کنٹرول کریں اسی طرح گرم موسم میں پانی کا اخراج پسینے کی صورت میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کیا روزے کے دوران خون میں شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ نظریہ غلط ہے بلکہ ایک بار شوگر چیک کر لینے سے شوگر کی جانچ ہوتی رہتی ہے اگر خون میں شوگر کی مقدار بہت کم یا بہت زیادہ ہو تو روزہ توڑ دینا چاہیے اسی میں بہتری ہے لیکن اگر یہ دیندار سمجھدار ڈاکٹر اللہ کے تقویے کے بدولت یہ مشورہ دے تو روزہ توڑنا چاہیے ادروائز کوشش کر کے اسے ضرور پورا کریں اسی طرح ادویات اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ سہری اور افتاری کے اوپر اپنی ادویات کا ردو بدل اور اوقات میں ردو بدل کر سکتا ہے جو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہو سکتا ہے اسی طرح شوگر کے اکثر مریض یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ میڈیسن سہری اور افتاری میں استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے بھائیو جو کھانا سنت بھی ہے اور صحت بھی غزائی اعتبار سے یہ کاربو ہائیڈریٹ کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں فائبر زیادہ ہونے کے باعث پیٹ بھرے رہنے کا احساس دیر تک رہتا ہے ویٹامنز کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے گندم کی روٹی بمائے چھان کھانے سے اسی طریقے سے دہی اور چپاتی کھائی جا سکتی ہے اور بہت ساری دوسری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن یاد رکھئے اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ اس کے بعد آپ کے لئے اٹھنا اور بیٹھنا ہی مشکل ہو جائے اگر بات کی جائے سہری اور افتاری کی تو افتار میں تین سے چار خجوریں کھالینے سے خون میں شوگر کی مقدار بہت جلد بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پھر آپ نہ استعمال کریں کیونکہ بعض اوقات اس سے سر میں درد ہو جاتا ہے یا بعض اوقات اگر کسی کو سر میں درد ہے اور وہ شوگر کا مریض نہیں ہے تو وہ خجوریں ضرور کھائیں تین سے چار عدد اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح چنہ چاٹ آلو چاٹ رنگ برنگی موسمی سبزیوں کا سلال اخروٹ بادام زیتون کے ساتھ بنانا چاہیے مختلف پھلوں کے چاٹ بغیر چینے کے بنائینے چاہیے اسی طرح رمضان کے اندر جو کول ڈرنکس ہوتی ہیں ان سے بچا جائے اور شکر کا شربت لسی آڑو کا شربت فالسے کا شربت یا تربوز کا جوس استعمال کریں بریانی کے مسالے اور اسی طریقے سے دیگر دوسری چیزیں جو کہ بازاری ہوتی ہیں ان سے بچئے تلے ہوئے کھانوں کی بجائے کم چکنائی والے اور بیک کی ہوئے کھانے استعمال کریں سہر اور افطار میں غزائیہ سے بھرپور نارمل کھانا کھائیں بہت زیادہ چکنائی نمک فرچینی سے پرہیز کریں اپنے کھانوں میں پکی ہوئی اور کچھی سبزیاں پھل ڈالیں گوشت مچھلی انڈے ان کو ضرور شامل کریں رمضان المبارک میں سگرٹ نوشی ترک کرنا نہائیت آسان ہے تھوڑا نفس کو مار کر مضبوط آساب کے ساتھ کوشش کریں انشاءاللہ ازیز آپ سگرٹ نوشی سے بھی رہائی پالیں گے اسی طرح جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود چربی توانائی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے جس کی بدولت جسم میں موجود فالتوچر بھی کم ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور رمضان کے اگر ہم دیکھا جائیں تو نفس کے خلاف لڑنے کی اللہ کی رضا کے لئے اپنی خواہشوں کے آگے بے بس ہونے کی بجائے اللہ کی رضا کو فوقیت دینے کی ہماری تربیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ عبادات نوافل تلاوت قرآن پاک اور قضا روزوں کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری روح اور جسم کو بیماریوں سے پاک کر دے قرآن رشتے استوار کر دے غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہوئے رمض کے بندوں سے بھی کیونکہ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا لیکن اپنے بندوں کے نہیں اس لیے اگر آپ سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں دوست عزیز رشتہ دار ناراض ہو چکے ہیں تو برائے مہربانی ان سے جا کر صلاح کیجئے رمضان کا یہ پیغام سمجھئے ایک دوسرے کے غم تکلیف میں شامل ہوں اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبیل ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ